چوتھ حباب بس جبکہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ صرف پراخت پائی تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے بلکہ خدا کی مرسی کی مطابق اس واسطے کہ غیر قوموں کی مرسی کے موافق کام کرنے اور شہور برستی بری خواہشوں میں خوری نہ چھرنگ نہ شوازی اور مکرو خود برستی میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے اس پر وہ تاجب کرتے ہیں کہ تم اسی صرف بد پر چلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیتے اور لانتان کرتے ہیں انہیں اسی کو حساب دینا پڑے گا جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے کیونکہ مردوں کو بھی خوشکبری اسی لئے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمی کے مطابق میں ان کا انصاف ہو لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہی ہے خدا کی عطا کرتا صلاحیتوں کے اچھے مختار سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے بس پوشیار رہو اور دعا کرنے کے لئے تیار سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر دادا دیتی ہے بغیر بڑھ بڑھائیں آپس میں مسافر بروری کرو جن کو جس جس قدر نیمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نیمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں سرب کریں اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دی تاکہ سب باتوں میں یسو مسیح کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو جلال اور سلطنت عبدالعباد اسی کی ہے آمین مسیحی غونی کے باعث دکھ اے پیارو جو مسیبت کی آنگ تمہاری آزمائش کے لئے تم میں بھڑکی ہے یہ سمجھ کر اس سے تاجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکی بات ہم پر واقع ہوئی ہے بلکہ مسیح کے دکھوں میں جون جون شریف ہو خوشی کرو تاکہ اس کے جلال کے ظہور کی وقت بھی نہائی خوش و خورم ہو اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو کیونکہ جلال کرو یعنی خدا کرو تم پرسایا کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کی کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائیں لیکن اگر مسیح ہونے کے بائیس کوئی شخص دکھ پائیں تو شرمائے نہیں بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کریں کیونکہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو اور جب غم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انچام ہوگا جو خدا کی خوشکفری کو نہیں مانتے تھے اور جب راستباز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہگار کا کیا ٹھکانا پس جو خدا کی مرضی کے معافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادہ خالق کے سپورٹ کریں پس رہا Mash